اس تعلق سے کہا رہے ہیں مسائل پہلے بھی برقرار تھے ابھی بھی وہی مسائل ہیں دیکھئے سب سب سے پہلے تو آج کا جو لاگ ڈاؤن برخواست کیا گیا ہے چیف منسٹر صاحب جو فیصلے لیتے ہیں وہ ان کو ہی بہتر معلوم لیتے ہیں کہ انہوں کیا فیصلہ لے رہے ہیں ان کے کیابینٹ کے کوئی کولیکس کو وہ اپنے کانفیڈنس میں نہیں لیتے نہ کوئی آفیسرز کو کانفیڈنس میں لیتے اچانک لاگ ڈاؤن لگانے کی وجہ کیا تھی اچانک لاگ ڈاؤن اٹھانے کی کیا وجہ ہے یہ بہتر ہمارے چیف منسٹر صاحبی بتا سکتے یا ان کے بیٹے کیٹی رامارو صاحب بتا سکتے دو آدمی سے ہٹ کے تیسرا آدمی کوئی بھی فیصلے میں حصہ نہیں لے سکتا ایس پر کیسی آر صاحب کے ماننے میں آپ بتائیے کہ آج کی جو کیابینٹ کی میٹنگ تھی ابھی تک دو کیابینٹ میٹنگز ہوئے پورے لاگ ڈاؤن میں پہلی ایک کیابینٹ میٹنگ ہوئی لاگ ڈاؤن لگائے دوسری کیابینٹ میٹنگ ہوئی تین وجہ تک بول کے کرے پھر تیسری کیابینٹ میٹنگ میں اچانک جو ہے انہیں چھے وجہ تک بولے پھر برقات بول دیئے یہ پورے تین آج تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میں بالکل ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بریکنگ نیوز دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیف منسٹر کم سے کم اب تو ہمارے حق میں کوئی بیان دیں گے غریبوں کے حق میں کوئی بیان دیں گے لیکن آج کی کیابینٹ کی میٹنگ جو ہے ٹائن ٹائن فیش رہی کھدا پہاڑ نکلا چوا وہی پرانے خالی منسٹر آن اندر جا رہے ہیں پرگتی بھون میں منسٹر آن رہے ہیں کوئی قسم کا عوامی اعلان نہیں کیا گیا آپ مختلف ریاستوں کے چیف منسٹر کو نکال کے دیکھئے بلکل ایک ینگ چیف منسٹر ہے آنڈرہ پردیش کے جگن مہنرڈی کیسی آر کے سامنے بلکل بچے ہیں انہوں لاگ ڈاؤن میں ان کے کارنا میں دیکھئے آپ کے آرگیا شری میں جو ہے پورے پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں آرگیا شری گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں اگر کہیں بیٹ نہیں ملیں گا تو میں کلیکٹر کے خلاف میں ایکشن لوں گا کہیں آکسیجن نہیں ملیں گا تو میں کنسنٹ کلیکٹر کے خلاف میں ایکشن لوں گا اور بہت جلدی کنٹرول کر لیے مہاراشٹرہ میں آپ دیکھئے حالانکہ شفتنا سرکار ہے وہاں پر کئی ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے لیے ڈیفرنٹ پیکیجز دیئے گئے کرناٹکہ میں آپ دیکھے تو پتا چلے گا حالانکہ بی جے پی گورنمنٹ ہے ہم مخالفت کرتے بی جے پی کی لیکن آٹو آٹوز کے لیے اسپیشلی اکاؤنڈ میں ایک ایک کو دزہ سزار روپے ٹیکسی ڈریورز کو الگ باربرز کو الگ دھوبیوں کے لیے الگ ہر کمیونٹی کے ایک 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 سٹیپ کو جو ہے الگ 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 ریٹ دیا گیا دلی میں دیکھی آپ کے ایٹین کموڈٹیز دور ٹو دور ڈیلیوری رہی رہی پورے لاکڈاؤن میں اب وہ اور ایک سال تک بھی میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایسینچل کموڈٹیز رائس آپ کے ویٹ گھی تیل شگر پت جو جو بھی ہے انکلوڈنگ چلڈرن آئٹمز یہ جو ہے ایسینچل کموڈٹیز جتنے بھی ہے سبسیڈائز ریٹ میں یعنی کوئی بڑا اس کے اوپر ریٹ نہیں رہیں گا کوئی بلیک مارکٹنگ نہیں رہیں گی گورنمنٹ کی طرف سے اٹھارہ کموڈٹیز اور ڈور ڈیلیوری ہے آپ اپنا آدھار کارٹ کے ذریعے بک کر آکے آپ گورنمنٹ کو اعلان کریں گے تو گورنمنٹ آکے آپ سے لے کے جائیں گی آپ یہاں پر کیا ہے بتائیے یہاں پر جب کووڈٹ ویف سیکنڈ سٹارٹ ہوا سترہ دن تک ہمارے چیف منسٹر صاحب لا پتہ رہے کوئی بولے فارموز میں کوئی بولے پرگتی بھون میں کوئی بولے کووڈ ہو گیا ان کے بیٹے کے ٹی آر صاحب جو پورا شو رن کرتے ہیں وہ لا پتہ تھے کہ مجھے بھی کووڈ ہو گیا بول کے اعلان کر دیئے جب کووڈ ٹو کا جھگڑا چل رہا تھا ویف ٹو چل رہا لوگ مر رہی ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے اپنی سیاست سیاسی کھیل کھیل رہے تھے کہ سیاسی دشمنوں کو کیسا ختم کرنا چاہیے اٹلا راج اندر کو ہیلتھ منسٹر کو ہیلتھ امرجنسی کے دوران نکال دیا گیا بھئی آپ کو اختلافات تھا اٹلا راج اندر سے تو آپ یہ ویف ٹو سے پہلے نکالنا تھا یا ویف ٹو کمپلیٹ ہو جب تک آپ خاموش بیٹھنا تھا آج ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ جو ہے ہیڈلیس باڈی بن گیا آپ بتائیے کہ پورے دواخنوں کے سپریڈنٹس کس کو ریپورٹ کرنا ہیلتھ سیکریٹری کس کو ریپورٹ کرنا پینیسپال سیکریٹری کس کو ریپورٹ کرنا یہ بات کسی کو نہیں معلوم سی ایم کو ریپورٹ کرنا کیٹی آر صاحب کو ریپورٹ کرنا چیف سیکریٹری کو ریپورٹ کرنا ایک دوائے پورے دو سال میں کیسی آر صاحب صرف دو دواخنوں کا معنی کی ہے ایک گاندی ہسپیٹل کا اور ایک ہم سمجھے گاندی ہسپیٹل کا معنی کرنے کے بعد میں کچھ چینجز آئیں گے فنڈز کا اعلان ہوئیں گا جو فرنٹ واریئرز جو لڑ لیں ڈاکٹرز وارڈ وائس آپ کے جو یعنی صرف بیس پرسنڈ اسٹاف ہے ہنڈرٹ پرسنڈ اسٹاف کی جگہ ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں ہسپیٹلز میں آپ جائیے بیس پرسنڈ اسٹاف ہے میں حیرت کرتا ہوں میں جب گھر سے نکلتا ہوں باہر تو ہمارے گھر کے سامنے جو صفی کرمچاری ہے جو جھاڑوں مارتے لیڈیز نہ ان کے پاس ماسک ہے نہ ان کے پاس جو ہے کوئی سینٹائزر ہے شوز نہیں ہے انکہ نے انکہ نے ڈریس نہیں ہے پچھلے لاگ ڈاؤن میں بھی نہیں دیئے ان لوگوں یہ لاگ ڈاؤن میں بھی نہیں دیئے ان لوگوں ارے فرنٹ لائن وارئیرز ہیں نا صاحب یہ لوگ آپ کے گھر کا کچرہ آ کے اٹھا رہے ہیں ڈاکٹرز جونئر ڈاکٹرز کی سٹرائک چلتی کئی دنوں سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے اس کے پر بیچ میں نرسس کی سٹرائک آ گئی تھی پھر بیچ میں ہیلتھی سٹاف کی سٹرائک آ گئی تھی تو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چیف مینسٹر صاحب جو ہے حکومت چلانے میں انٹرسٹ نہیں دکھ رہا ان کو ان کو صرف یہ ہے کہ میں میرے مخالفین کو کیسا ختم کروں میں کانگریس کو کیسا ختم کروں پارٹی میں ٹی آر ایس میں جو ان کے فیملی رول کے خلاف میں ان کو ختم کروں یہ صرف ان کا پورا جو ٹونٹی فور انٹو سیوین ان کا جو مینڈ جو چل رہا ان کا صرف اس پہ چل رہا اس کے وجہ ہے اگر ہمارے کیسی آر صاحب ہیلت ایمرجنسی ڈیکلیئر کرتے لوگوں کو جو ہے جو جیسا آٹو آٹو والے ہاتھ گلی گلی آٹو والے پریشان ہے بھائی آپ اندازہ نہیں ہے آپ کو یعنی ایک ایک آٹو والے پانچ پانچ انسٹالمنٹ نہیں دے رہے ہیں اٹھائیس انسٹالمنٹ بندی ہے اس کا آٹو کھیچ کے چلے گئے کوئی بولنے والا نہیں ہے کیا آپ ڈریوروں کے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں ہے اور آپ کے جو پیزا ڈیلیوری بوائس ہے جو پیزا سویگی کے جو ڈیلیوری بوائس ہے ان کی حالت کیا ہے بتائیے آپ ان کے اوپر جو چالانت ہوئے وہ چالانت واپس نہیں ہوئے ارے ہم دیکھئے کہ ہمارے پرانے شہر کی ایک کہاوت ہے کہ بیمار کی بستر پہ مارنا بول کے تو ہماری سرکار جو ہے ویسے ہی کی ہمارے جیب میں میرے گھر میں ایک بیمار پڑھاوا ہے کسی کا باپ بیمار ہے کسی کی ماں بیمار ہے کسی کی بیوی بیمار ہے کسی کی بہن بیمار ہے گلی گلی ہم دواخنوں کے لیے پھر رہے ہیں ہم گلی گلی سیلنڈروں کے لیے پھر رہیں ہم گلی گلی دواخن کے لیے پھر رہیں لیکن حکومت جو ہے چالان 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 یعنی پنڈنگ چالان نہ لگ دیو نئے چالانات ہزار ہزار روپے کے پورے تلنگانے میں آئی ایم شور شاٹ ایٹی پرسنٹ جو اتنے بھی کمیوٹر سے جو بھی ایٹی پرسنٹ لوگوں کو چالان ہوا ہوا ہے پولیس کا ایسا کیا بتائیے آپ کے ایسے برے وقت پہ جب اس کے جیب میں پانچ سو روپے نہیں ہے دوا کے اس کو ہزار روپے کی رسید دے رہی ایک معاملی سی غریب آٹو جو ہے ڈیلی انہیں اس کو چار سو روپے آٹو کا قرائے دینا رہتا انہیں ایک گھنٹہ چلا دو گھنٹے چلا اس کا مالک تو آٹو کا مالک چار سو روپے لیتا اس سے تین سو روپے پرانے آٹو کو نئے آٹو کو چار سو روپے آپ چھے بجے سے گیارہ بجے تک آپ جو ہے کرفی میں نرمی رکھ رہی ہیں چار گھنٹے میں دو گھنٹے اس کے ٹرافک میں جا رہی ہیں انہیں کمانے کا دیڑ سو روپے آپ سو ہزار روپے چالان مار دیئے پرانے شہر ہیدراباد کے شہر میں جائیے آپ ٹرافک جام کی یہ حالت ہے میں ابھی تھوڑی در پہلے بنجا راہل میں ایک ہمارے کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں ایڈمیٹ تھے ان کی مزاز پرسی کے لیے گیا تھا میں وہاں سے واپس آتے ہو خط دھائی گھنٹے جو آپ مہدی پٹنم سے ٹرافک جام ملی میرے کو پورا بابا نگر تک ٹرافک جام چنچل گڑے سے بابا نگر آنا ہے تو آخری میں دیلی اولتا بازو خط گاڑی بازوگ دال دے کے میں پیدا لا جاؤں کیا جو جو سٹاف کو ٹرافک پولیس ڈیپارٹمنٹ کو یہ ٹرافک منیجمنٹ کی ذمہ داری دیے گئے تھے وہ آج چینج ہو کے صرف کیمرے لے کے فوٹو آن لے لیتے جھاڑ کے نیچے تھہرے ہوئے ہیں تو ظلم کی انتہا ہو گئی کہ سی آر صاحب ہیس ٹوٹلی فیلڈ ان کنٹرولنگ آل دیس ٹنگ نہ آپ حکومت آپ کی حکومت بیماروں کے لیے کچھ کی نہ دوہ ٹائم پہ ملی نہ ہاسپٹل میں بیڈ ملے ظلم کی انتہا نہ صاحب کھوٹی ہاسپٹل میں آکسیجن کی کمی سے سات لوگ مر گئے آپ بتائیے یہ ہنڈرٹ پرسنٹ نگلیجنس ہے نہ ہاسپٹل سپریڈن کے خلاف میں ایکشن لیا گیا نہ پرنیس پال سیکریٹری ہیلتھ کے خلاف میں ایکشن لیا گیا نہ کلیکٹر کے خلاف میں ایکشن لیا گیا کون ہے اس کے ذمہ دار بتائیے آپ جو سات ہموات ہوئے سات لوگ جو مر گئے کئی ایسے تو کئی لوگ مرے ویٹنگ میں آٹھوں میں مر گئے لیکن کوئی حکومت کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو اب یہاں پر ہے کہ مین آپوزیشن جو آپوزیشن کا رول ادا کرنے والے پارٹیاں ہیں میں یہ کہوں گا کہ کانگریس اپنی جگہ خاموچ ہے لیڈر آف دی فرنڈلی آپوزیشن انہوں اپنی جگہ خاموچ ہے گریٹر ہیدر آباد منسبل کارپوریشن کے الیکشن کے بعد سے جو لا پتا ہے صاحب تو آج تک لا پتا ہے ان کے بڑے بھائی کو جو ہے یو پی کی فکر ہے کیسا بی جے پی کو پھر سے پاور میں لانا یو پی میں ٹوئٹ ٹوئٹ کھیل رہے ہیں انہوں انہوں وہاں مسروف ہے ہیدر آباد میں جہاں سے اوٹ لیے ارے پہلے گھر میں چراغ لگاؤ بعد میں دوسری جگہ سونچیں گے چراغ لگانے کا ہیدر آباد کی عوام تڑپری مرری سیلنڈر سیلنڈر کو چند بیکاؤ ریپورٹروں کو ویب چینل والوں کو خرید لے کے خالی تعریفان چل رہی کہ اساس صاحب ایسا کرے اساس صاحب آن گراؤن بتائیے کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو یہ بات ہے کہ ٹوٹلی فیلڈ ہو گئی ہے حکومت بہت پریشان ہے لوگ جو ہے سوسائٹ کرنے کے در پہ آگئے گھروں کے حالت ایسے ہے آپ میرا ایک دن فون رکھ لیجئے آپ جو اولڈ سٹی سے جو فون سا رہے مجھے آپ اقین مانیں گے کہ آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے خواتین جو فون کر کے رو رہے ہیں بچوں کے فیزوں کا آج تک کوئی کنٹرول نہیں ہے اسکول کے بچوں کے فیزز دینے کا ہے آپ بتائیے کہ لاسٹ ٹیم جو ہے کیٹی رامارو صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ یہ سی ایم صاحب بولے تھے کہ خالی ٹویشن فیز لینا پورے لاسٹ ٹیئر میں جتنے بھی اسکول چلے آن لائن کلاس صرف تین گھنٹے وہ بھی ہفتے میں دو تین دن چلے لیکن فیز تو پوری لیے اسکول والے کونے بولنے والا بتائیے آپ کئی ایسے میرے سامنے اسکول کے ہے کہ یہ لاکڈون میں فیز بڑھا دیے والو ابھی لاسٹ ٹیئر ختم نہیں ہوا یہ یہ سال کی فیز اڈوانس دیو چھے مہینے کی ملکہ بور نہیں اچھا پلٹ کے آپ جائے کہ وہ منیجمنٹ کے جو سٹاف کام کر رہا آدھے سٹاف کو نکال دیے والو کیا بولے تو ہمارے کو فیز ایس نہیں آ رہی تو اسکول کی فیز پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں رہا گورنمنٹ کا کیوں نہیں رہا بتائیے آپ کارپوریٹ ہاسپیٹلز کی جو لوٹ رہی سب سے پہلی چیز کارپوریٹ ہاسپیٹلز کی جو لوٹ رہی وہ لوٹ کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہر منسٹر کا کسی نہ کسی منسٹر کا ایک ہسپیٹل ہے کسی نہ کسی ایمیلے کا ہسپیٹل ہے کوئی پارٹی کے لیڈر کا ہسپیٹل ہے کس کے خلاف میں ایکشن لیتے آپ بتائیے پچیس لاکھ بیس لاکھ بلا دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی کہ بھئی یہ کیا خصہ ہے دوہ تیلنگانے میں لوٹ کا آپ جائیے وہی دلی کے ہسپیٹلوں میں ہی اتنا نہیں ہے وہاں پر ہر ہسپیٹل میں کنٹرولر بٹا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کے ریٹس پورے اس کے پریسکرائب ہے بیٹ کا یہ ریٹ ونٹی لیٹر کا یہ ریٹ انجیکشن کا یہ ریٹ کتنی بلاک مارکٹنگ ہوئی بتائیے دوہ میں لاکڈان برخواست ہونے کے بعد دوانی مسائل معاشی مسائل کم ہوں گے یا اضافہ ہوں گے کیونکہ تیسری لہر کی کوئی تیاری نہیں ہوئی ہے نہیں خدا نہ کرے دیکھئے آج جب سے لاکڈان برخواست ہوا ہو تیسری لہر کی گفتگو آ رہی ہے کہ تیسری لہر آنے والی ہے میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ تیسری لہر ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری معیشیت اتنی مریوی ہے فیلو خط چاہے آپ گورنمنٹ کی ایکانومی کی بات کریے اتنی مریوی ہے اور آپ کے اگر کوئی پرائیویٹ انڈیویجل کی بات کریں گے تو آپ ایک ایک انڈسٹری کو پکڑ کے چلیے ہوتل انڈسٹری کل تک جو سیٹ بولتے تھے ہوتل پہ کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا سیٹ اپنے آپ کو بولتا تھا آپ پیدل ہو گیا انہیں اس کے گھر میں خود یعنی راشن کو پانی نہیں ہے اس کا نہیں اتنی بری حالت ہو گئی کپڑا انڈسٹری پکڑ کے چلیے آپ کپڑے کے دکانوں پہ جا کے دیکھئے کیا بری حالت ہے وہاں پر آپ کوئی بھی انڈسٹری پکڑیے پرانا شہر سب سے زیادہ تباہ ہے یہ حالت میں میں حیرت کروں میں پچھلے چار مہینے سے میں جو آفیس میں جو لوگ آکے میرے سے اپنی کہانی جو داستان سنا رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ساٹھ سے ستر فیصد لوگ جو ہے سوت خاروں کے ظلم میں فسے ہوئے ہیں پرانے شہر میں جو یہ پچھلے لاگ ڈاؤن اور یہ لاگ ڈاؤن میں کوئی ماں دواخنے میں تھی پیسوں کے لیے انہیں جا کے گھر کے پیپر رہن رکھ کے سوت لے لیا کوئی زیور رکھ کے کوئی مارواری سے سوت لے لیا یا کوئی رہن سینٹر پہ سوت بن رہا ہوں نے ایسے کتنے کیسے سے معیشت کوپہ ہے ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر اور تھوڑے دن اگر تھرڈ ویو اگر آیا پھر سے اگر لاگ ڈاؤن لگا تو اچھے اچھے فیملیز جو ہے نکل کے اگر روڈ پہ بھیک مگیں گے تو کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں رہیں گا ویکسینیشن سے مطالق ویکسینیشن کا تو دیکھئے ہمارے کیسی آر صاحب سب سے آخری میں ہیں لیک بلکل آپ کو اگر پتا چلیں گا تو حالانکہ یہ موڈی کے بھکت ہے موڈی کی اور ان کی دوستی جو ہے کیسی آر صاحب ہر مسئلے پر موڈی کی تائید کیا رہے آپ سٹارٹنگ سے دیکھئے صدر جمہوریہ کے الیکشن میں تائید وائس پریسیڈنٹ کے الیکشن میں تائید آپ کے نوڑ بندی میں تائید ویٹ میں تائید آرٹیکل تری سیونٹی میں تائید بابری مجید کے فیصلے میں تائید یعنی کیسی آر صاحب آلویس ٹینڈ بائی موڈی یہ ایک جملہ ہے یہ یعنی حقیقت ہے یہ لیکن جب سنٹر سے آپ کو جو فنڈس لانا رہتا ہے یعنی سنٹر جو دوسرے اسٹیٹس کو فنڈ دے رہی ہے بی جے پی رول اسٹیٹس کو ان کو بھی اتنا ہی آنا نا فنڈس تو اب یہاں پر کیٹی آر صاحب کا ٹویٹ نکال کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہمارے کو سنٹر وہ فنڈس نہیں دی ہمارے کو سنٹر یہ فنڈس نہیں دی ہمارے کو آکسیجن نہیں دی ہمارے کو فلانا نہیں دی تو یہ ویکسین کا بھی جھگڑا وہی چل رہا ہے کہ سنٹر جو ہے ہمارے کو فلانا ہی کوڑ ہمارے کو ویکسین ہونے کا ہے ہمارے کو اتنے نہیں ملے تو پھر یہ کیسی آر صاحب کیوں دوستی کرے صاحب بتائیے آپ بی جے پی سے دوستی اس لیے کرے کہ آپ سٹیٹ کی طرق ہی ہونا بول کے یہاں عوام مر رہی ہے ہم پر ویکسین نہیں ہے جو فرسٹ ویکسین لے لیے انہوں سیکنڈ ویکسین کے انتظار میں ہیں ابھی تک سیکنڈ ویکسین نہیں مل رہی گلی گلی پھر رہی صرف وی وی آئی پی والوں کو فرسٹ ویکسین سیکنڈ ویکسین مل رہی کوئی بڑے آفیسر سے بلا لے رہی گھر میں دلا لے رہی اپنے فیملی والوں کو عام جنتہ کے لیے کہاں ہیں بتائیے آپ اب بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو گورنمنٹ سینٹرز پہ جائیے آپ ٹیسٹنگ جو کٹس ہیں آپ بارکس جائیے ڈیویر پورا جائیے پولیس ہسپٹل جائیے دس بجے کھلتا ہوں ساڑھے دس کو بنو جاتا ہوں صرف پانچ ادمی کا آرٹی پی سی آر کا اس کو اجازت ہے صرف پانچ ادمی کی کے سی آر صاحب جو ہے ایک اچھی پالسی یہ اپنا ہے کہ زیادہ ٹیسٹیں کرو مت زیادہ ریزلٹ دیو مت حکومت کو بدنامگی کا سہارا بنو مت تو لہذا ٹیسٹش نے کروا ہے پورے فرسٹ ویب میں یا سیکنڈ ویب میں جو جو بھی لوگاں جا کے پرائیویٹ ہسپٹلوں میں اپنے ٹیسٹ کروا لیے ان لگا تو ویکسین کا جو ویکسینائزیشن جو چل رہا ہے اس میں بھی گورنمنٹ جو ہے بلکل ٹوٹل فیلیر ہے بنیزبت آپ دوسرے سٹیٹ میں دیکھئے کہ ڈلی میں واکن ویکسین بلکے ایک لگا ہے وہ لوگ آپ گاڑی میں سے بیٹھے بیٹھے جاتے ہوئے ویکسین لے لے سکتے آپ جیسا آپ کوئی برگر پیزا لینے کے لیے جاتے تو آپ بک کرائیے آپ گاڑی میں سے بھی اترنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی گاڑی میں بٹھا کے آپ کو ویکسین دیتے آپ ایک آدھا گھنٹہ وہاں گاڑی بازک پار کر کے تھہرنا آپ بتائیے نئے نئے انیشیٹیفز آ رہے ہیں دنیا میں ہندوستان میں لیکن ہم جو ہے وہی پرانی مغلے آزم کی کہانی سنا لیتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کیسی آر ساپ